ایسلاباد اقبال سٹیڈی میں ایک چیلنج میچ ویورز 11 با مقابلہ سجادہ کے ریکرڈ 11 کے درمیان ایک زبردست میچ کھیلا گیا اور ویورز 11 کے زبردست پلئیروں نے پرفارم کیا اور ایک مشکل میچ جو ویورز 11 کے پلئیروں نے پرفارم کر کے میچ جتوایا میرے ساتھ اپرار آل رانڈر فاسٹ بولنگ پہلے بہت زبردست کی اس کے بعد ایک مشکل حالات میں زبردست بلے بازی کر کے میچ کو ہاتھ سے نکال کے میچ جتوایا میرے ساتھ اپرار مجود ہے گفتکو کریں گے اپرار بھائی جب آپ کریز پر تھے تو بڑا مشکل کنڈیشن تھی تو آپ نے بڑا میچ جتوایا تو کیا کہنا چاہتے اس پر فارمس کے بارے بسم اللہ ارامانی بھائی جو رائی تو آپ نے باولنگ بھی بڑی زبردست کی ہے آپ کی ماشاءاللہ ایج بھی ان سارے پلئیروں میں سے زیادہ ہے اور اس ایج میں آپ نے بڑی زبردست اپنی فٹنس کو کابو میں رکھا اور سب سے زیادہ اچھی بولنگ کی اس پر فارمس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے میچز ہونے چاہیے نوجوانوں کو بھی کبال سریڈی میں موقع ملنا چاہیے کھیلنے کا جی جی ضرور یعنی بورے کاموں سے بچنے کے لیے نوجوانوں کو ادھر آنا چاہیے تو یہ آپ نے میچ جیتا ہے کیا فیلنگ ہے آپ کی بڑا زبردست میچ ہوا جس نے زبردست پہلے بالنگ کی چار آؤٹ کیے اس کے بعد زبردست بلے بازی کر کے آخری وقت تک نٹ آؤٹ رہے اور میجیت آیا اویاس میرے ساتھ موجود ہیں اویاس کس طرح کی بلے بازی آپ نے کیا اور کیا محسوس کیا جب کریس پر گئے تھے بہت زیادہ پریشر تھا آپ کے اوپر بہت زبردست بولنگ کا مزارہ کرتے تھے ایک انڈ پہ آپ سکور کر رہے تھے دوسرے انڈ سے بکٹیں گرتی جا رہی تھی تو آپ نے آپ کے اوپر بھی پریشر تھا پریشر تو تھا لیکن بھائیوں نے ساتھ دیا اللہ نے تو اس آپ نے بولنگ میں بھی چار آؤٹ کی ہیں اور کون سے آپ کے جو فیورٹ بولر ہیں جس کے جیسے آپ بننا چاہتے ہیں تو اسی طرح اسی لئے آپ نے بابر آزم جیسی بیٹنگ اور اب آپ کو میں نے دمائی دیں گے آپ کے کپتان میں ان کو دعوت دوں گا بیورز لیون کے کپتان گھل فارم اور شاندار ایک ہزارہ بیورز لیون کے کپتان میں بلانا چاہتا ہوں بیورز لیون کے کپتان میں بلانا چاہتا ہوں باہر کارنی چھوڑے جا کر آپ پہ گئے باہر بھائی آپ پہ گئے ہم نے پہلے کپتان میں بہت اچھی کی لیکن سکون زیادہ نہیں تھا لیکن ہمارے بیٹس مینوں نے تھوڑا سا سلو کے لائے اور بعد میں میں تھوڑا سا سلو کے لائے میں آج مسکل حالات میں چلا جاتا ہوں لیکن برار بھائی نہیں آگے میں آج کمیشن چاہتا ہوں بہت اچھا ہے کہ لائے اور اچھی فتح تو اس جیت کا آپ کریڈڈ کس کو دینا چاہتے ہیں میں اس جیت کا کریڈڈ عویس اور برار کو دینا چاہتا ہوں اور سنگ بھائی نے بھی اچھی بیٹنگ کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے میچز نوجوان لڑکوں کو آگے آنا چاہیے موقع بننا چاہیے کبال سٹیڈیم میں بھی پہلے تو اس طرح آتا تھا کہ کبال سٹیڈیم کا گراؤنڈ ہی نہیں ملتا تھا نوجوانوں کے لئے پروفیشنل لوگ یہاں پر کھیلتے تھے تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ میچز ہونے چاہیے اس طرح کے جی جی ایسے میچز ہونے چاہیے نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے اس ٹیڈیم میں اچھے گراؤنڈ ہوں میں کھیلیں گے تو اچھی گیم کھیلیں گے لوگوں میں کھیلیں گے تو لوگوں میں گیم کھیلیں گے اس طرح گراؤنڈوں میں نوجوان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کا جو آج میچ ہوا بڑا زبردست ہے اس میں آج کچھ کمیاں تھی آپ کے ٹیم میں بولنگ میں کچھ فلڈنگ میں کچھ بیٹس مین لیٹ آرڈر آپ نے بیجے تو اگلے میچز میں دہرائیں گے اس طرح ہی گلتی ہیں ہماری بولنگ بہت اچھی ہوئی ہے بہت زبردست ہوئی ہے بیٹنگ آرڈر میں تھوڑا سا چینجنگ کی ہے اس وجہ سے میچ مشکل حالات میں گیا ہے بیٹنگ آرڈر ہم نے چینج کی ہے اس وجہ سے میچ تھوڑا سا مشکل حالات میں گیا ہے تو یہ تھے میرے ساتھ ویورز الیون کے کامیاب کپتان جنہوں نے ایک چیلنج میچ زبردست جیتا اور کانگراجولیشن ویورز الیون کے کپتان ناظرین میں اس وقت اقبال سریڈی ایم فیصلہ باد میں موجود ہوں جہاں پر ایک چیلنج میچ زبردست چیلنج میچ ہوا ویورز الیون با مقابلہ زیادہ کرکٹ کلپ کے ترمیان دونوں ٹیموں کے پلیز نے بڑا اچھا پرفورن کیا آج کے میچ کے مرد مدان میرے ساتھ موجود ہیں سنی جنہوں نے کریز پر ڈٹ کر مقابلہ کیا تمام بولرز کا اور ففٹی ایٹ رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا انہی کے ساتھ گفتگو کریں گے سنی جب آپ کریز پر آئے تو ایک سو ستر رنز کا ٹارگٹ تھا کافی مشکل ٹارگٹ تھا ویکٹ بہت اچھا تھا تو آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا بڑا زبردست کھیل پیش کیا تو اس پرفورنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جب ہم بیٹنگ کے لیے تو وہ مشکل سا بیٹنگ کے لیے لیکن میرے ساتھ سینئر پیر سے آفتہ بھائی کہ آپ نے ویکٹ پر قیام کرنا ہے اگر آپ ویکٹ پر رکیں گے تو میچ اپنے ہاتھ میں ہوگا ویکٹ نہیں ضائع کرنی لیکن ان کی بات جو تھی میرے ذہن میں تھی کہ ویکٹ نہیں دینا تو اس وجہ سے میں لمبا کھیلا ہوں اور اللہ نے عزت دی تو سنی بھائی اس کا آپ کریڈڈ کس کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بابا کو کریڈڈ دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے محنت کی ہے تو آپ کس کو کریڈڈ دینا چاہتے ہیں اس سے زبردکی مکمس کا اپنے والدین کو دونگا کیونکہ انہوں نے رات میں لئے دعا گئی تھی اور صبح بھی دعا گئی کہ رات پاپا نے کہا تھا کہ اچھا کھیل لائیں وہ ڈر کر نہیں کھیل لائیں تو ان کی دعایں میرے ساتھ ہی میں کرے ان کو دوں گا اور وہ ہی بات آپ کے مائنڈ میں تھی آپ کے فادر نے کہا تھا کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ڈرنا نہیں ہے اور جو انسان ہیں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے وہ ہی کامیاب ہوتا ہے تو اور آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کرکٹ میں آگے بڑھیں جی بلکل کرکٹ کھیلیں کرکٹ مجھے بھی خود بوش ہوگا کرکٹ کا لیکن آج کل جو نوجوان لڑکے ہیں زیادہ وہ یہ نشہ بہت زیادہ کر رہے ہیں لوگ تو گرونڈ ملنے چاہیے جیسے ہی ہم پہلی دفعہ ہیں ادھر کھیلنے کے لئے اگر پھر ہمیں ملیں گے تو ہم اور ینگ سر جو ہیں میرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو بھی ہم لے کر آئیں گے یہ اچھا ہے جو یہ گرونڈ ہمیں مل رہے ہیں کھیلنے کے لئے یہ اچھا ہے تو ینگ سر کو میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ اس چیز سے لگاؤ کریں اور ہو سکتا ہے کہ آگے انٹرنیشنل موکم دی جائے ایسے ہی ہے تو آپ کو کیا لگتا یہ کرکٹ مشکل کھیل ہے کیونکہ اس کے اندر پیسہ بہت انویسٹ کرنا پڑتا ہے پلیئرز کو پلیئرز کو پیسہ لگانا پڑتا ہے اپنی اوپر اپنی خوراک پر تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کھیل کو جی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو میریٹ پر سیلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں خاص طور پر پیسہ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ اوپر ہوتا ہے تو جو نہیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہمارے سیلیکٹرز کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وہ بھی سیلیکشن کریں ٹھیک طریقے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی سیلیکشن یہ دیکھ لیں اب ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں محمد حفیز کا نام ہی نہیں ہے اماد بسیم کا بھی نام نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ جو ہے میریٹ پر سیلیکشن نہیں کی ہے محمد بسیم سیلیکٹر میرا خیال میں تو مزا نہیں آیا سیلیکشن کا ٹیم اچھی نہیں تو آپ کے خیال میں یہ ٹیم جو سیلیکٹ کی ہے محمد بسیم نے یہ ٹائف ٹائم دے سکتی ہے ٹائف ٹائم دے سکتی ہے یہ سولت افریقہ کو ٹی ٹونٹی میں نئی مشکل نظر آیا آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی لنکا ہی تھی تین سیپر سے ہم ہار گئے تھے تو یہی ڈاؤوٹ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا ہال ٹیم کا جو یہ ینگسٹر ٹیم میں ڈالے ہیں ان کی پرفارمز دے لیں پچھلے میچ میں آسف علی بھی ہیں پچھلے میچ کے لئے انٹرنیشنل کوئی اتنا سکور نہیں کیا ایک چھکا لگاتے ہیں دو چھکا لگاتے ہیں بکر جائے ہو جاتی ہے کچھ دل شاہ بھی اس نے بھی کچھ نہیں کیا تو مزا نہیں آیا یہ ٹیم سیلیکشن کا ناظرین یہ تھے میرے ساتھ سنی جس نے آج زبردست کھیل پیش کیا تو بڑے اچھے خیالات ہیں ان کے لئے ان کے بڑے اچھے خیالات ہیں تو اسی گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تینکیو گوڑ بلیس آل آف یو